بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کون کون جاننا چاہتا ہے اس وبا کے بارے میں اچھی خبر اوکے تو پھر شروع کرتے ہیں تو پھر سنیں ہم جان گئے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم جلدی جان گئے اصل میں اس کی شناخت پہلے مریض کے آنے کے ایک ہفتے کے بعد ہی ہو گئی تھی یعنی کہ سائنسدان فوری طور پر اس کا تجزیہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے ویکسین آنے والی ہے ممکنہ ویکسین کے انسانوں پر تجربے شروع ہو چکے ہیں ممکنہ طور پر دوہزار اکیس تک ہی صحیح ویکسین ہمارے پاس آ پائے گی آٹھ ٹی میں اس پر کام کر رہی ہیں اب بات کرتے ہیں سہتیابی کی شرعہ کی زیادہ تر افراد اس بیماری میں سہتیاب ہو جاتے ہیں ایک صاحب جنہ تعلق لندن سے تھا ان سے فون میں بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ پندر دن میں اس بیماری سے سہتیاب ہو گئے تھے اور دو مہینے کمپریٹ لگیں گے ان کو اپنی زندگی میں واپس آنے کے لیے اسی پرسنٹ لوگوں میں اس کی علامات انتہائی کم ہوتی ہے یا پھر نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے پینک ہونے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بیماری سے خطرناک چیز پینک ہے پریشانی ہے چین جہاں سے اس وبا کا آغاز ہوا اٹھارہ مارچ کے بعد کوئی بھی کیس ریپورٹ نہیں ہوا کوئی بھی ملک اگر اس وبا وہ کنٹرل کرنے میں جلدی دکھائے گا تو وہ اس پر قابو پا لے گا اور جو لوگ اس کو ازیل لے رہے ہیں وہ اسے گرفت میں آ سکتے ہیں اس وبا میں آپ بھی مدد کر سکتے ہیں سب سے بڑا ہتیار ہمارا ہاتھ ہونا ہے اسی طرح گھردوں کے محدود رہیں بہار نکلنے سے پریش کریں اپنا خیال رکھیں اپنی فیملی کا خیال رکھیں اور آخری میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس سارے جہاں کو اپنے حفظ و مانے رکھے کمیٹ میں آمین کہہ دیجئے اللہ حافظ